جی ہاں نمشکار دوستو دوستو سبھی کو رام رام اور آج کی جو دھماکے دار اپ ڈیٹ ہے وہ دوستو ہے انکم کی بجائے سے کئی راشن کارڈ کاتے جا رہے ہیں صرف اور صرف انکم کی بجائے سے دوستو جو آج کی ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو پرو پر دکھائیں گے اور جیرو سے لے کر ہنڈرڈ اینڈ ون پرسنٹ دکھائیں گے جیرو سے لے کر دوستو ہم یہاں پر پریوار پہچان پتر کے پورٹل پر ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ پہلے کی طرح سیٹیجن کارنر پر ہی آپ نے کلک کرنا ہے دوستو جو اپ ڈیٹ ہے بی پی ایل راشن کارڈ ان کا نہیں بنا ہے تو آپ نے سب سے نیچے والا آپسن کلک کر دینا ہے ریپورٹ ایکسکلیوزن گریوینز میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں اس پر ہم نے کلک کیا تو اب یہاں پر آپ نے ییس کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے ڈال دینی ہے آپ کی فیملی آئی ڈی جیہاں چلیے ہم یہاں پر ایک فیملی آئی ڈی ہے جو کی دوستو راشن کارڈ صرف انکم کی وجہ سے نہیں بنا ہے اور یہاں پر جو انکم کی ریکویسٹ ڈالیں گے دوستو صرف اس کو چیکنگ کرے گی جو concern authority ہے وہ ہے چیک کرے گی یہاں پر آپ نے send OTP پہلے گی ترہے کر دینا ہے جیسے آپ پہلے کرتے آئے ہیں دوستو یہاں پر OTP send ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ نے OTP ڈالنا ہے اور verify کر دینا ہے دوستو انکم کی ریکویسٹ بینا document کے آپ کو دکھانے والے ہیں تو ویڈیو کو چھوٹا سا لائک کر دینا یہاں پر ہمارا OTP جو ہے verify ہو جائے گا بینہ login ID کے ہم یہ کام کر رہے ہیں آپ بھی same اپنے PPP portal سے کر سکتے ہیں ویڈیو کے description box میں آپ کو پریوار پہچان پتر کا جو link مل جائے گا دوستو یہاں پر آپ تھوڑی دیر wait کر لیجئے گا site تھوڑا slow چلتی ہے دوستو انکراشن کارڈ صرف انکم کی وجہ سے نہیں بنا ہے اور انکم کی ریکویسٹ یہیں سے ڈالیں گے تو آپ کو کوئی بھی supported document نہیں مانگتا ہے کیونکہ جو government کہتی ہے کہ آپ نے exclusion grievance جو ڈالنا ہے وہ یہیں سے ڈالنا ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دھماگا دکھانے والے ہیں تو دوستو یہاں پر جو دھماکے دار update ہے دیکھئے اب آپ کے سامنے ہے بلکل یہاں پر دیکھئے جو ان کی خود کی انکم ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور نیچے آپ کو دکھا رہا ہوں کی اور کوئی بھی ان کا reason نہیں لگایا ہے گورنمنٹ کی طرف سے صرف آپ کو اوپر دکھائی دے رہا ہوگا grievance یہاں پر دیکھئے دو ممبر ہیں ان کے جو آپ کے سامنے ہیں بلکل دو ہی ممبر ہیں دوستو آپ کو action میں دکھائی دے رہا ہوگا کوئی بھی data نہیں ہے اوپر چلئے تو یہاں پر جو verified income ہے وہ زیادہ ہے اب یہاں پر grievance پر ہم نے کلک کیا تو do you want to challenge this یہاں پر verified income کے بارے میں بول رہا ہے اب اس کو آپ نے صرف yes کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا yes کرتے ہی آپ کی جو request have successful ہو چکی ہے بس اتنا سا کام تھا دوستو change will be checked by concerned authority آ چکا ہے دوستو یہ چیز تھی بس اس کے بعد آپ کا back چلا جائے گا یہی سے آپ request ڈال سکتے ہیں ہم آپ کو پھر سے دکھا رہے ہیں ان کی جو income ہے وہ ہے ایک لاکھ پچیس ہجار ہے بٹ دوستو اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر ان کی ایک لاکھ پچی ہجار income تھی بٹ government نے ایک لاکھ اسی ہجار سے ڈھائی لاکھ ان کی verified کی ہوئی ہے اور راسن card status بھی آپ دیکھ رہے ہیں no لکھا ہوا ہے دوستو سیمپل سے وے میں آپ نے income grievance پر یہاں پر کلک کر دینا ہے اور ایک بار ہی یہ request ڈالی جا سکتی ہے آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دیتا ہوں اب دوبارہ سے ہم اس پر یدی کلک کرتے ہیں تو do you want to challenge verification income یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو آپ اس کو yes کریں گے صرف اتنا سا کام کرنا ہے اور آپ کو checked and concerned authority کے پاس چلا جائے گا وہ ہے check کریں گے پھر ان کے بعد آپ کا نرنے لیں گے تو دھماکتار اپلیٹ ہے آپ کے لیے تو آپ ویڈیو کو لائک جرور کر دینا دیکھیں no کرنے پر یہاں پر کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں پر دو بار کر دیجئے تین بار کر دیجئے چار بار کر دیجئے یعنی کہ جتنی بار مرجی آپ کریں گے ان کے no کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بٹ دوستو یہاں پر اب yes کریں گے تو دوستو request already pending دکھا رہا ہے ایسا آپ کا دکھانا چاہیے جیسے کہ ہم نے پیچھے request ڈال دی ہے ایک بار آپ request ڈال سکتے ہیں آپ کی pending ہے تو no problem اب دوستو ایک بار آپ کی request ڈال چکی ہے یہاں پر کچھ دیر wait کریں گے تو پھر سے back وہیں پر لے جاتا ہے اس پرکار آپ income صرف income کی وجہ سے اگر آپ کا بی پی ایل راشن کارڈ رکا ہوا ہے کٹا ہوا ہے تو دوستو آپ اس پرکار request ڈال سکتے ہیں simple سا کام ہے اور آپ کی uploaded family ڈی جو آپ کی self declare والی جو پہلے والی آپ کو family ڈی ہے وہ آپ upload کر دیجئے گا بس دوستو اتنا سا کام ہے باقی دوستو ویڈیو useful لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا چینل پر اسی پرکار کی ویڈیو آتی ہے آتی رہے گی آپ اس چینل کو subscribe کر لیجئے کیونکہ ہم دھماکے دار ہی update لاتے ہیں بائی بائی دوستو آج کی ویڈیو میں